بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے کہ پسینے چھوڑ رہے ہیں میرے اور سیکنڈ یہ کہ چلو میں نماز پڑھ رہتا ہوں جب تک جب تک نریش نہیں آتا میں نماز ہی کرلوں کیوں تو بہت گرمی ہے برا حال ہو رہا ہے حبس اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے اللہ کرے ہو جائے بارش اور تیز ہو جائے اللہ کرے نا تاکہ گرمی کا زور ہی ٹوڑ جائے السلام علیکم بھائیو اور ان کی بھینڈوں کیسے آپ کو اچھا تو ابھی ہم لوگ سائیڈ پہ جا رہے ہیں سنڈے حالانکہ بیسے ہم لوگ جلد چلتے جاتے ہیں گیارہ وی تک بارہ وی تک ابھی جو ہے ڈیڑھ بج رہے ہیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں کیونکہ سائیڈ مجھے اپن کرنی پڑھے گی نریش بھائی تو کہ ان دعوت میں گئے ہوئے اور اتنی گرمی ہو رہی ہے اللہ محب کرے بہت چپ رہی ہے یہ دیکھیں فل یہاں پہ دھوپ نکلی ہوئی ہے گرمی ہے آیا اچھا ابھی جو ہے نا یہاں پر اتنی زیادہ گرمی ہے نا کہ چوبان جیسے ہوتی ہے نا وہ ہے حالانکہ کل بارش ہوئی اچھی سی لیکن اتنی نیوئی کی گرمی کا زور رہا تھا مجھا لیکن بتا رہے ہیں آج کل میں بارش بتا رہے ہیں لیکن کراچی میں جب موسمیات پرنکشن کرنا تو میں اس پر ٹرس نہیں ہوتا کیونکہ اچھا یہاں پر بارش نہیں ہوتی نا جب وہ بتاتے ہیں تب بھی نہیں ہوتے چانہ پہ جاتی ہے آپ دیکھو اللہ کے راج بوجھ ہے اس سے پہلے کہ ہم سائیڈ پر پہنچتے ہیں تو ہوا کم ہوگی ہے بائک میں پہلے ہم نے کہا ہم اڈل والے ہیں پھر سائیڈ پہ جاتے ہیں نا اچھا تو جناب ابھی ہم سائیڈ پر آ چکے ہیں خالد بھئی ابھی تک نہیں ہے ملپ یعنی کے پڑوسی کا ہمارے مکان نہیں اوپن ہو ابھی تک تو وہ بھی آ رہے ہیں راستے میں سے یہاں پر یہ ہے کہ ابھی زہر کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہاں سے کافی سارے بزرگ گزرتے ہیں نماز کے لئے کیونکہ پیچھ ہی مسجد ہے تو اکثر ہمیں کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لو چھوڑ دو مکان ابھی بند کر دو جماعت سائل نماز پڑھو ابھی بھی ایک بزرگ نے مجھے پکڑ لیا کہ چلو میں نے کہا پیچھے مکان تو بند کروں پہلے کیونکہ میں مکان بند کر کے کال بھی بات کر رہا تھا تو میں روڈ پہ آ گیا تھا نا تو انہوں نے کہا چولو ساتھ میں نے کہا ابھی سابر کرتے ہیں پھر نواز پڑھتے ہیں تو کیس طرح میں نے ان کو جانے دیا اچھا تو جناب ہمارے مکان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں بارش کا بان نہیں ٹکتا نا مطلب سلوپ ایسا دی ہوئے ٹائرس پر میں موجود ہوں ٹائرس دکھاتے تو میں اپنوں کو چھت پہ بھی بیترین سلوپ ہے مطلب ہم نے دو ڈرینج کے پوائنٹ دیا ہوں یہاں پر سلوپ بیترین ہے کیونکہ اگر سلوپ اچھا نہیں ہوگا چھت پہ پانی رک جائے گا اور زیادہ پانی رک جانے سے سی پہ جاتے ہیں مطلب لیکیج بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس لئے پانی تھوڑا پہ رک جائے چھت پہ بیترین ہے لیکن زیادہ نہیں رکنا چاہیے اب ہمارا یہ ٹائرس دیکھ سکتے یہاں پر کہیں پر بھی پانی موجود نہیں ہے اچھا اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے نا کہ پسینیں چھوڑ رہے ہیں میرے اور سیکنڈ یہ کہ چلو میں نماز پڑھ لہتا ہوں جب تک ناریش نہیں آتا میں نماز ہی پڑھ لوں کیا تو بہت کرمی ہے برا عال ہو رہا ہے حبس اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے اللہ کرے ہو جائے بارش اور تیز ہو جائے اللہ کرے تاکہ گرمی کا زور ہی ٹوڑ جائے یہ دیکھیں یہ اتنی زیادہ دھوپ اور یہ نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات اور نہ کوئی پرندہ ورندہ ہے انسان جا انسان مجبور ہوتا ہے اللہ تعالی سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ہم یہ بارش ہو جائے جیسے پنجاب میں ہوتی ہے اسلام آباد میں ہوتی ہے ہم پر بھی اپنا نظر کرم فرماو بھی خوڑا سا یہاں بارش ہو جائے اللہ کرے اور بارش ٹھیک ٹھاک ہو ٹھیک ٹھاک ہو اللہ کرے کرمی کا زور ختم ہو جائے یہ دیکھیں ابھی میری حالہ دیئے ہو جائے لیکن میں کوئی کام آم نہیں کرے لیکن پھر بھی میرے پسینیں چھوٹ رہے ہیں آپن اچھا ابھینا میں آپ کو پورا اپنا دیکھوں میں کس روم میں بیٹھ کے ٹک ٹک بناتا ہوں اگر آپ لوگ میری کوئی ٹک ٹک دیکھتا ہے یہ دیکھو یہ پوری لائٹنگ ویڈنگ ڈرائنگ روم ہے اور یہاں میں چیئر میں بیٹھ کے ٹک ٹک بنا رہا ہوتا ہوں تو فر مہار ہوتا ہے اس میں شور سے رو بھی نہیں ہوتا بڑا رہا ہم سے پوری لائٹ ہی جائے اس ٹرائنگ روم کے پوری لائٹ نان کر دیتا اور یہاں بیٹھ کے ہمیں سکون سے ٹک ٹک بناتا ہوں اب بندہ پیچھے کے دروازے سے کیوں آتا ہے بھائی بندہ پیچھے ارے دعوت بابد کھا کے آگئے صحیح ہے یونا دوست کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ پیس کیا دوستی ہے یہ ہے یہ انسان خود دعوت سے کھانا کھا کرے اب یہ کہے گا اس کو بہت نہیں ہے اب یہ تصویریں بہت جاتا ہے کہ میں کھل پی کھا رہا ہوں وہ کھا رہا ہوں یہ دعوت میں کیا تھا یہ دعوت میں کیا تھا لیکن ابھی یہ ہولیاں یہ دیکھو یہ اس کا ہولیاں یہ ہولیاں یہ ہولیاں یہ ہولیاں وہ ہمارے ایک سندھی میں کہا کہ کھا گریب لیکن کھڑس کر امیر تو وہ اس سے کیا مطلب کہ ہمارے سامنے تو ہمارے سامنے تو ہمارے سامنے ہمارے سامنے میں اچھے ہولیاں میں آگئے گا ہمارے دل خوش ہو ہمارے سامنے میں آتے ہیں تو ہمارے سامنے میں مجھے دیکھتے ہیں تو موٹیویٹ ہوگا اگر اس پر کہہ دو کہیں جانا ہے تو یہ فوراں کپڑ بدل گیا دے گا جوتہ بدل گیا جائے گا جب ہی تو ٹینکر آتے ہیں ابھی کہاں دا رہے ہیں ٹیبلٹ دینے چلو آؤ پر سر میں سوچ رہا ہوں بہت دوں کو پانک دیتے ہیں ایسے پانک دے ہیں اپسوس ہے بھائی ہمارے کیا لے کر آئے ہیں کورکرے کورکرے تو یہ اپنے لیلائے اس کو بتا میں نہیں کھاتا باقی یہ صحیح بات ہے خرید کے لائے صحیح اچھا فائنلی نریش بھائی دوبارہ گھر گئے ہیں کیونکہ ان کے کچھ مہمان ہوئے رہے ہیں تو ان بھائی کو دودھوڑ داکھت دینا ہے مطلب سمان دینا ہے تو گھر پہ دالچاول بنے امی سے بھی بات ہوئی ہے میں نے کہاں تمہالیے بھی لیٹے آنا کیونکہ باہر کا گھر کھاتے ہیں ہم لوگ باہر کا یہ ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے لیکن گھر کا کھاؤنا تو پہلے مرتبیت بہت زیادہ خراب رہتی تھی مطلب ہر پندہ دن بعد ایک مہینے بعد مرتبیت مجھے بخار ہو جاتا لیکن جب سے میں نے باہر کا کھانا چھوڑا ہے مطلب کافی حد تک کافی حد تک میں کنٹرول کر چکا باہر کے میں پیزا نہیں کھاتا تو مرتبیت صحیح رہتی گلہ ٹھیک رہتا ہے تو طبیعت بھی میری ٹھیک رہتی ہے ابھی یہاں پر فل کھانے کا ویٹ بیٹ ہو رہا ہے آپ نکال کے رکھ دو فریج میں فریج میں نہیں فریج کہاں سے یہاں پر کیا کہہ رہتے بھی آپ پتہ جلے وہ بھی سبسکرائبر ہوتے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں میٹھا کھا گیا ہوں یہ کھان کو دیکھا پر پس ہو ذرا اچھا تو جناب ابھی ہم کھانا مانا شروع کرتے ہیں ابھی یہ گیا کھان کو کھانا دینے ہیں کیونکہ کھان دوسری سائید بھی بیٹھا ہے ابھی موسم اچھا ہو رہا ہے دوپ ختم ہو چکے الکی الکی ہوا چل رہی ہے ہم سب ہی بہت ہے لیکن دیکھو کب بارش ہوتی ہے بند ہے بند ہے یہ دیکھو یہ بزرگ یہ بزرگ موبیل سیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھو یہ گھر سے دال چوال اور میں نے اممہ سے کہا کہ اسی کے اندر دال بھی ڈال دیں یہ دیکھو یہ بھائی ابھی جو ہے نا یہ بھائی جان واپس آ چکے گھوم پھر کر دعوت سے یہ دیکھو یہ ابھی کلائنٹ آئے ہوئے تو ان لوگوں کو بزرگ کیا تو پوری لائٹر بیٹھان ہو گئی ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے اس کے نصیب میں ہوگا اس کو مل جائے گا اللہ نے چاہا تو موسم بھی اچھا ہو گیا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اچھا تو ماشاءاللہ سے کھانا مانا کھا لیا اچھا لیکن یہ کہ گھر کا کھانا کھانا پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے اچھا یہ دال چاول تو گھر کے دال چاول بھی باہر کی بریانی سے اچھے ہوتے ہیں اگر آپ باہر کی بریانی کھاؤ گے جن لوگ افضل لوگ کھاتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک پلیٹ سے زیادہ ہی کھا سکتے سوا بلیٹ کھا لوگ لیکن دو پلیٹے نہیں کھاتے لیکن آپ گھر کی کھاؤ گے تو تو دو پلیٹے بھی بھی کھا جاتے کیونکہ وہ فریش بنی ہوتی ہے اور اس میں پتا ہوتا ہے دوسرے انگریڈینٹس کیا کیا یوز ہوئے مطلب وہ ساپ ستر ہوتے ہیں تو ابھی موسم ہو رہا ہے بارش کا اللہ کرے بارش ہو جائے تو ہم ویڈیو کو وائن اپ کرتے ہیں نریش ابھی تک واپس نہیں آئے کیونکہ وہ کھانا لینے کیا ہوئے کھان کو ہی بیٹھا ہوگا تو بادل ہو رہے ہیں الکے الکے اللہ کرے بارش ہو جائے اور خوب بارش ہو جائے نا تو مزہ آ جائے گا نا تو ویڈیو کو وائن اپ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پھر ویڈیو اپلوڈ بھی کرنی ہے اور اس کو ایڈیڈ بھی کرنا ہے تھوڑا بہتنا تو ویڈیو کو وائن اپ کرتے ہیں اپنا خیال لگے گا ویڈیو پسند آئیے دوسرے سبسکرائب کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے اور شیئر رضول کیجئے گا میں جانتا ہوں میری ویڈیو بورنگ ہوتی ہیں لیکن کیا کریں اپلوڈ تو کرنی ہے کیونکہ ڈیڈی ویلوگ کا مطلب یہ ہے کہ جو تو آپ لائک پہ کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھا ہے تو یہ ہم مزدوروں کی لائک ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم کر جاتے ہیں سائیڈ بس یہ ہمارے زندگی ہوگئے نا تو بس ہمیں سپورٹ کے جی اپنا خیال لگے گا پھر میں رہیں گے انشاءاللہ اللہ آفیس